نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سردیوں کی ڈائیٹ میں راگی کھانے کے فائدے دوستوں سردیوں میں راگی کھانے سے صحت کو کئی فائدے ہوتے ہیں ان میں کئی ایسے پوشک تتو ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے اچھے مانے جاتے ہیں راگی کا اتپادن بھارت کے کئی حصوں میں ہوتا ہے راگی کو نچنی مروہ مروہ جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے اس میں کیلشیم، مگنیشیم، آئرن، امینو ایسیڈز جیسے کئی پوشک تتو موجود ہوتے ہیں جو صحت کے لیے فائدے مند ہیں موٹاپے سے لے کر سکن کی سمسیاؤں کو دور کرنے میں راگی آپ کی مدد کر سکتا ہے سردیوں کی بات کریں تو سردیوں میں راگی کے سیون سے ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے کئی انے فائدے ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں راگی کھانے کے فائدے پہلا ہے موڈ کرے ہیپی دوسرا ہے بھوک پر کنٹرول رہتا ہے سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے ایسے میں اگر آپ راگی کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو بھوک کم لگتی ہے راگی میں فائبر کی ادھکتہ ہوتی ہے جو بھوک کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے بھوک کنٹرول ہونے سے وجن بھی کنٹرول میں رہتا ہے تیسرا ہے سکن ایجنگ پرابلم راگی کا سیون کرنے سے سکن سے جڑی سمسیاں بھی دور رہتی ہیں اس میں موجود امینو ایسٹس سکن کے ٹیشوز کو ٹائٹ رکھتی ہے جس سے سکن پر جھوریاں نہیں آتی ہیں اس کے علاوہ راگی وائٹیمن ڈی کا ایک اچھا سورس مانا جاتا ہے چوتھا ہے ہڈیوں کے درد سے رہت دلاتا ہے سردیوں میں وائٹیمن ڈی کی کمی کے کارن ہڈیوں میں کافی درد ہوتا ہے ایسے میں اگر ہم راگی کا سیون کرتے ہیں تو ہڈیوں کے درد سے بھی رہت مل سکتی ہے راگی میں کیلشیم کافی زیادہ ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مجبوط رکھنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے پانچوہ ہے انسٹینٹ انرجی دیتا ہے راگی کے سیون سے سردیوں میں ہونے والی تھکان اور سستی دور رہتی ہے راگی سے تیار ڈرنگ کا سیون کرنے سے انسٹینٹ انرجی ملتی ہے ایکسرسائز کرنے سے پہلے آپ راگی سے تیار ڈرنگ پی سکتے ہیں جس سے ایکسرسائز کرنے پر جلدی تھکان محسوس نہیں ہوتی ہے چھٹا ہے بچوں کے لیے اتم آہار مانا جاتا ہے ششووں کے لیے راگی سے تیار مالٹ کافی فائدہ مند ہوتا ہے اس میں موجود تتو ششووں کو سمپون پوشک تتو پردان کرتے ہیں گربویتی ملعاؤں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ راگی کا سیون کیسے کریں راگی کا سیون کئی طریقے سے کر سکتے ہیں راگی سے ڈرنکس پاپڑ روٹیاں اور انہیں کئی طریقے سے ڈشز تیار کیے جاتے ہیں یہ سب ہی ڈش ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اگر آپ راگی کی روٹیاں کھا رہے ہیں اور آپ کو یہ ہیوی لگ رہا ہے تو آپ راگی کے آٹے کے ساتھ جون کا آٹا مکس کر کے روٹی تیار کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے ویٹ لاؤس میں راگی کی روٹیاں آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں راگی کھانے کے نقصان راگی میں فائبر کے ماترہ کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے ادھک سیون سے کبج کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ راگی کے ادھک سیون سے شریر میں اوکسیلک ایسٹ کی وردی ہوتی ہے جس کے کارن گردے کی پتھری اور یورینری کیلکولی ہونے کی سمبھاؤنہ رہتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری ایسے ہی اور ہیلتھ کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں